بانی پی ٹی آئی کے اہلیہ کا متنازع ویڈیو بیان بشرا بی بی پر کے خلاف دو مقدمات درج ریف ایار ڈیرہ غازی خان اور راجنپور میں درج کی گئیں کہا گیا کہ بشرا بی بی نے لوگوں کو ورگلانے کے لیے نفرت انگیز بیان دیا ملزمہ کے خلاف ٹیلی گراف ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت کا روائی مزیراعظم شہباز شریف نے بشرا بی بی کے بیان کو پاکستان دشمنی قرار دے لیا کہا جو ہاتھ پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی میں رکاوٹ بنے گا قوم اس ہاتھ کو توڑ دے گی سعودی عرب کے خلاف زہر اگلا جائے تو وہ کیا کہیں گے کہ پاکستان کے عوام حکومت اور سیاستدان کیسے ہیں اس فطرت کے لوگوں کو اندازہ نہیں کہ ان کے بیان سے پاکستان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں ذاتی اور سیاسی مفاد کی خاطر بیانات دیے جا رہے ہیں یہ کیسا سیاسی مفاد ہے جو پاکستان کے عالی ترین مفاد کو کاٹ رہا ہے کسی کو پاکستان کے مفادات سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے بشرا بی بی کے بیان کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں کے متضاد بیانات کی بھرمار ہے خواجہ آصف کہتے ہیں بیان کو پی ٹی آئی رہنماؤں خود کو شملہ قرار دے رہے ہیں ہر رہنماؤں پریشانی کے عالم میں ویڈیو بیان کی مختلف تشریحات کر رہا ہے بیچارے پی ٹی آئی والے مطلب بتا بتا کر رول گئے ہیں جو رہت ہے تو بشرا بی بی خود اپنے بیان کا مطلب بیان کریں یا معذرت کریں وزیراعظم کے مشہیر آنس اناولا نے کہا کہ بشرا بی بی کے بیان میں ویڈیو آوڈیو واضح ہے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ میں گفتگو کہا کوئی مسئلہ ہے تو ویڈیو بیان کا فورنزک کرائے جا سکتا ہے بولے بشرا بی بی کا بیان پاکستان کی بہران سے نکلتی معیشت پر حملہ ہے بشرا بی بی کے بیان پر پی ٹی آئی کی قیادت کو تشویش ذرائق کا کہنا ہے کہ بان پی ٹی آئی نے بشرا بی بی کو سیاست سے دور رہنے کا حکم دے دیا پارٹی کی مرکزی قیادت کا اکثریت کو خود کو بشرا بی بی کے بیان سے خود کو الگ کرنے کا فیصلہ آئندہ کے لیے بشرا بی بی کو کسی بھی معاملے پر پہلے پارٹی سے مشورے کا کہہ دیا گیا چوبیس نومبر کے احتجاج میں بھی ان کا کردار مرکزی نہیں ہوگا اس علاقے مطابق پارٹی رہنماؤں کا موقف ہے کہ ویڈیو پیغام ایڈٹ کر کے اپلوڈ ہوا شویب شاہین نے کہا کہ بشرا بی بی نے سعودی عرب کا نام نہیں لیا بشرا بی بی کو بیان کے وضاحت کر دینی چاہیے اور وضاحت آ جائے گی ایک خاتون جس کا سیاست سے تعلق نہیں اس نے پاکستان کے ایسے دوست ملک پر حملہ کیا جس نے ہر برے وقت میں ساتھ دیا نہیں مان سکتی کہ ان کو پاکستان کے اس پر نتائج کا پتہ نہ ہو وزیرال پنجاب مریم نواز کی بانی پی ٹی آئی کے اہلیہ بشرا بی بی پر تنقید کہا ویڈیو دیکھی تو یقین نہیں آیا سوچا جالی ہوگا ان کا ایجنڈا بہت خطرناک ہے انہوں نے پاکستان کی خارجہ پولیسی پر حملہ کیا اپنے دور حکومت میں بھی دنیا سے تعلقات بگاڑے دوست ممالک کو ناراض کیا وزیرال پنجاب نے پی ٹی آئی کے احتجاجی کال پر تنقید کرتے ہوئے مزید کہا کہ ملک پر اندرونی حملے بھی ہو رہے ہیں یہ حملے دہشت گرد نہیں خیبر پر خونگاہ حکومت کر رہی ہے ملک کی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ ایک صوبہ دوسرے صوبے اور وفاق پر حملہ آور ہو ایسے وقت میں جب پاکستان ترقی کر رہا ہے یہ دھرنے لے کر کیوں آ جاتے ہیں اسلام آباد کے تمام داخلی راستے بند انتظامی اور پولیس تھائینات موٹروے سے اسلام آباد کے تمام انٹری پوائنٹس ٹرافک کے لیے بند ہیں ٹھوکر نیاز بیک پر بھی کنٹینر لگا کر موٹروے پر جانے والے ٹرافک کو روک دیا گیا ڈی چاک جانے والے راستے اور ریڈ زون پہلے ہی سیل ہیں شہر میں امن و امان برکرہ رکھنے کے لیے رینجرز اور ایف سی بھی تائنات راول پنڈی میں رات نو بجے سے ٹرانسپورٹ اڈے تاہک میں سانی بند اسلام آباد میں آج جب میٹرو بس سرویس بند رہے گی اسلام آباد پولیس کا شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن، گیسٹ ہاؤزز، ہوتیلز کی چیکنگ ہوتیلز میں رہائش پذیر لوگوں کا ڈیٹا چیک کئی مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا پنجاب میں پچیس نومبر بلوچستان میں پندرہ روز کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ دھرنے، ریلی، جلوس برامت نہیں کیے جا سکیں گے چار سے زائد افراد کے اجتماع پر بھی پابندی آئید رنگ روڈ کو دو دن تئیس اور چوبیس نومبر کے لیے بند کرنے کا فیصلہ ٹھوکر نیاز بیگ پر بھی کنٹینرز لگا کر موٹروے پر جانے والے ٹرافک کو روک دیا گیا جی ٹی روڈ اور ملحقہ سڑکوں پر ٹرافک سست روی کا شکار موٹروے سے اسلام آباد کے تمام انٹری پوائنٹس ٹرافک کے لیے بند محکمہ داخلہ کا کہنا ہے کہ دفعہ 144 امن امان کی صورتحال کے پیش نظر لگائی گئی پی ٹی آئی رہنماؤں کا چوبیس نومبر کے احتجاج کا فیصلہ برقرار رکھنے پر اتفاق وزیرالہ ہاؤز میں پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کا اجلاس سابق صدر عارف علوی بیرسٹر گوہر اصد کیسر شیخ وکاس اکرم کی شرکت بیرسٹر سیف اور دیگر رہنماؤں بھی شریک وزیرالہ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ پنجاب میں دفعہ 144 اور ہوتیلز کی بندش ثبوت ہیں کہ ان کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کی ایک کال سے حکومت کی احسان خطہ ہو گئے ہیں جیل میں قید ایک شخص نے احتجاج سے قبل ہی حکمرانوں کو تگنی کا ناشت نشا دیا فوج قانون نافذ کرنے والے داروں کے ساتھ امن دشمنوں کا پیچھا کرے گیا آرمی چیف جنرل آسم منیر کا قومی سلامتی اور نقصان پہنچانے والے غیر قانونی اناثر کو جڑ سے اکھار پھینکنے کے عظم کا عادہ دشمن دشتگرد نیٹورکس ختم کرنے کا عظم دہرایا کہا دشمن اناثر کے مضموم عظائم کو ناکام بنانا اولین ترجی ہے آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل آسم منیر نے پشاور کا دورہ کیا آرمی چیف کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور خطے میں جاری انصداد دشتگردی آپریشنز کی پیشرف پر بریفنگ دی گئی اس موقع پر وزیرالہ خیبر پنکترخہ اور فیلڈ کمانڈرز بھی موجود تھے آرمی چیف نے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے فوجیوں کے بلند حوصلے آپریشنل تیاری غیر متزلزل عظم کو سراحہ شہدہ اور غازیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا کہا یہ قربانیاں قومی عظم کی بنیاد ہیں قربانیاں مسلح فاج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے غیر متزلزل جذبے اور لگن کو تحریک دیتی ہیں پارا چنار میں دشتگردوں کی فائرنگ سے جام بحق چوالیس افراد کی تدفین واقعی اخلاف شہر میں مظاہرے پشاور پارا چنار مرکزی شہرہ پھر سیکیروٹی خرشات کے باعث بند دکانے اور تعلیم ادارے بھی بند مرکزی چوک پر شہریوں کا اتجار جیتھرنا جام بحق افراد میں پارا چنار پریس کلپ کے جنرل سیکٹری آج خواتین اور تین بچے شامل ہیں ظلو قرم میں مسافر گاڑیوں پر حملے کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں اتجار کیا گیا گلگیت کوہٹ جکباباد سجاول نباب شاہ مٹیاری بہاولپور اور بھگر میں مظاہرے دشتگردوں کو واپس لائے جائے گا تو دشتگردی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا عوامی نیشنل پارٹی کے صوبہ صدر میاں افتخار حسین کہتے ہیں منصوبے کے تحت کی پی کے میں دشتگردی ہو رہی ہے کورم میں مسافروں کے قتل عام میں ظلم کی حدیں تمام ہو گئیں بولیں وزیر آزا گورنر اور آئی جی کا آبائی زلہ ڈی آئی خان نو گو ایڈیا بن چکا ہے وفاق میں بیٹھے لوگوں کی ترجیح بانی پی ٹی آئی کو اندر رکھنا ہے صوبہ اور مرکز دشتگردی کے خاتمے کی طرف توجہ دینے سے آ رہی ہے وزیر داخلہ موسن نقوی نے خیبر پرکتوں کا حکومت کی ترجیحات پر سوال اٹھا دیا میڈیا سے گبتگو میں کہا کہ صوبہ میں دشتگردی کا افسوسناک واقعہ ہوا صوبہ حکومت کی پہلی ذمہ داری امن و امان کا قیام ہونا چاہیے لیکن آج وہاں ایک طرف جنازے اٹھ رہے ہیں اور دوسری جانب صوبہ حکومت دھاوہ بولنے کی تیاری کر رہی ہے کیے پی میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی ترجیح کیا ہونی چاہیے حزیر داخلہ نے ایک بیان ایک بار پھر کہا کہ کسی جلسے دھرنے یا جلوس کی اجازت نہیں دیں گے اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم پر منوان عمل کریں گے حکومت اور تحریک انصاف کی پسے پردہ باتشیت میں پیش رفت تحتل کا شکار بانی پی ٹی آئی کا چوبیس نمبر کے احتجاج کی کال واپس لینے کے لیے آج اپنی رہائی کی خواہش کا اظہار حکومت کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے انکار دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹگیشن انصار اباسی کی رپورٹ کے مطابق حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو مستقبل قریب میں ممکنہ ریلیف سے مطالق کچھ یقین دہانیاں کرائیں لیکن بانی پی ٹی آئی نے اس پر اتفاق نہیں کیا ذرائق بتانا ہے کہ اب حکومت نے پی ٹی آئی سے سنجانی میں عوامی ریلی نکالنے اور اسی روز میں پرام طور پر منتشر ہونے کا کہا تاکہ اس کے بعد مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکے اس معاملے پر بانی پی ٹی آئی سے ان کی پارٹی کے رہنما ایک مرتبہ پھر مشابرت کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما کا کہنا ہے کہ وہ احتجاج کی کال واپس لینے کے لیے بانی کی فوری رہائی چاہتے ہیں جبکہ ایک وفاقی وزیر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ پی ٹی آئی سے کہا گیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بازابتہ باتشیت کے لیے رضا مندی کا اعلان کرے اور چوبیس نومبر کو احتجاج کی کال واپس لے نو مئی کیس کے دس مجرمان کو اسلامباد کے انصداد دہشتگردی کی عدالت نے سزائیں سنائیں مجرمان کی سزا میں چھ سال تک قید اور جرمان شامل ہے نامزد ملزمان میں چھے روپوش ہیں دس کو سزائیں سنائی گئیں روپوش ملزمان کے نقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری عدالت میں پیش کرنے کا حکم ایک ملزم کو بعد از تفتیش بری کر دیا گیا بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ چوبیس نومبر کی کال پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا وہ اپنے موقع پر قائم ہیں چوبیس نومبر کی کال واپس نہیں لے رہے احتجاج کے دوران مذاکرات کا راستہ بھی کھلا رکھا جائے گا علیمہ خان کا کہنا تھا کہ بہنیں بھی احتجاج میں ساتھ ہوں گی بشرا بی بی کی شرکت کرنے کے سوال پر علیمہ خان نے کہا کہ آپ انہی سے پوچھ لیں ہم اپنا بتا سکتی ہیں امکان ہے بشرا بی بی بھی شریک ہوں پاکستان تحریک انصاف کا چوبیس نومبر احتجاج کا پلان اور حتمی مشاورت پلان کے مطابق اسلامباد پہنچنے کے لیے دو سے تین دن لگیں گے بشرا بی بی کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں عدالت سے مسلسل غیر حاضری کے باعث فیصلہ عدالت کی نیب کو بشرا بی بی کو گرفتار کر کے چوبیس نومبر کو پیش کرنے کی ہدایت توشہ خانہ ٹو کیس میں فائی نے اسلامباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی زمانت منصوب کرنے کی درقاست دائر کی کہا عدالت نے آرڈر میں لکھا کہ بشرا بی بی زمانت کا غلط ازنوال نہیں کریں گی لیکن بشرا بی بی زمانت ملنے کے بعد اکثر سماتوں میں پیش نہیں ہو رہی توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا حکم جاری بانی پی ٹی آئی کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو رہا کیا جائے اسپیشل جج سینٹرل شارو خرجمند نے حکم نامہ جاری کر دیا بانی پی ٹی آئی کے دس دس لاکھ روپے کے دو مچل کے تاریخ نون اور راجہ غلام سجاد نے جمع کر آئے پنجاب میں سموگ کی شدت برقرار دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لہور کا آج دوسرا نمبر شہریوں کو سانس لینے میں تکلیف اور آنکھوں میں جلن سموگ ایسو پیس پر نرمی کے بعد لہور میں پارک اور تفریق آئیں کھل گئیں شہریوں کی بڑی تعداد نے پارکس کا رخ کر لیا ماسک سمیت دیگر ایسو پیس نظر انداز صوبے میں سرکوں پر پانی کا چڑکاؤ سمیت اینٹی سموگ آپریشن جاری کراچی کی شارف ایسل رات دو بجے سے صبح پانچ بجے تک بند ٹرافک پولیس کے مطابق ڈرگ روڈ سے کارساز تک دونوں اطراف کی سڑکیں بند رہیں گی کارساز سے حسن اسکوائر اور حبیب رحمت اللہ روڈ بھی بند ہوگی کراچی ائرپورٹ سے ٹرافک کو کارساز روڈ اور اسٹیڈیم جانے کی اجازت نہیں ہوگی شہریوں کو متبادل راستے اپنانے کا مشورہ کراچی میں منقض بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز ختم ہو گئی ترپن ممالک کے تین سو سے زائد مندوبین کے شرکت بزنس ٹو بزنس میٹنگز میں کئی مفامت کی آداشتوں پر دستخط پاکستانی ساختہ جدید ترین ٹینک ہیدر اور ڈرون شہ پر غیر ملکیوں کی توجہ کا مرکز رہے اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی لیفٹین اینڈ جنرل ریٹائر چراغ ہیدر نے کہا کہ دفاعی نمائش نے قومی اور بین الاقوامی دفینس پروڈیوسرز کے درمیان رابطے کا بہترین موقع فراہم کیا ہمارے اسکری اور سامانے حرب کو دنیا میں خوب پذیرائی ملی ساحل سمندر پر میرینز ڈرل، انصداد دشک گردی کی مشکون، فری فال جمپس اور پاک آرمی اور پاک بہریہ کے مشترکہ فضائی مظاہرے ہوئے شہریوں کے لیے رنگا رنگ کراچی ٹرائے سرویسز شو منعقد کیا گیا کوئٹا سے اغواد دس سال کے مصور خان کی ادم بازیابی کے خلاف اتحاد چوک پر دھرنا آٹھویں روز بھی جاری دس سالہ طالب علم کو پندرہ نومبر کو پٹیل باغ کے علاقے میں اسکول بین سے اغواہ کیا گیا تھا گورنسن سے متحدہ عرب امرات کے کونسل جنرل بخیط عطیق الرومیتی کی ملاقات گورنسن نے کہا کہ متحدہ عرب امرات نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا صوبے میں پرکشش شعبوں سے متحدہ عرب امرات کے سرمایہ کار بھرپور استفادہ حاصل کر سکتے ہیں مجلس عبیدت المسلمین کی جانب سے سانہہ پارچنار کے خلاف ملک بھر میں تین روزہ سوگ کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں سانہہ پارچنار کے خلاف مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں خاردر، اسنا شریح مسجد، نورت نازم آباد، نور ایمان مسجد کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مقررین کا کہنا تھا کہ بے گناہ عوام کا بہمانہ قتل قومی سانہہ ہے باقی میں لاپتہ مسافروں کو جلد از جلد بازیاب کرا جائے قرم ایجنسی سمیت پورے صوبے میں آپریشن کا آغاز کیا جائے بھارچنار جانے والے راستوں پر سخت سیکیورٹی انتظامات یقینی بنایا جائیں ملتان میں ٹرافک وارڈن کے مبینہ تشدد سے بزرگ شہری جانبہاگ ورسہ کا دعویٰ ہے کہ پولیس نے لائسنس بنوانے کے لیے پیسے مانگے ان کار پر تشدد کیا جس سے بزرگ شہری چل بسا ترجمان ٹرافک پولیس کا کہنا ہے کہ ٹرافک وارڈن نے تھانے میں شہری سے لائسنس بنوانے کے لیے دو ہزار طلب کیے تشدد نہیں کیا واقعی کی تحقیقات جاری امریکی پنجابی سوسائیٹی کے 135 رکنی وفد کی پاکستان آمد وفد کی قیادت امریکی پنجابی سوسائیٹی کے صدر گہری سکہ کر رہے ہیں اوبرسیز پاکستانیز فانڈیشن کے چیئرمن سید کمر رضا نے وفد کا استقبال کیا غزہ پر اسرائیلی بمباری درجنوں فلسطینی شہید اسرائیلی فارس کا فلسطین اسلامی جہاد کے کمانڈر خالد ابو دکا اور پانچ ہماس مضامت کاروں کو شہید کرنے کا دعویٰ غزہ مکمہ سہت نے اگلے 48 گھنٹوں میں غزہ کے اسپطال اندھن کی کمی بند ہونے کے باعث بند ہونے کا خطشہ ظاہر کر دیا لبنان کے علاقے بالبیک میں اسرائیلی حملے سے 47 شہری شہید ہو گئے تائر شہر میں چند گھنٹوں میں چار فضائی حملے پانچ طبیعہ ملے کے ارکان شہید اٹلی سے تعلق رکھنے والے چار اقوام میں متحدہ امن فوج اہلکار زخمی ہوئے اردن میں فلسطین کے حق اور مقبوضہ مغربی کنارے کو زم کرنے کے اسرائیلی منصوبے کے خلاف بڑا مظاہرہ اسرائیل کا مشہور ماہر آثار قدیمہ لبنان میں فوجی وردی میں مارا گیا زیو ایرلچ لبنان پر جاریت کرنے والی اسرائیلی فوج کے ساتھ لبنانی علاقے میں ایک قدیم قلعہ کا مشاہدہ کر رہا تھا ساتھ اسرائیلی فوجی اہلکار بھی تھے حزباللہ نے گھات لگا کر حملہ کیا جس کے نتیجے میں ماہر آثار قدیمہ زیو ایرلچ اور ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا دو اسرائیلی اہلکار زخمی ہوئے آئی سی سی چیمپئنز ٹروفی پر آئی سی سی کی ہنگامی میٹنگ 26 نومبر کو طلب میٹنگ میں بھارتی اور پاکستان کرکٹ بورڈ میمبران شرکت کریں گے ورشوال میٹنگ میں چیمپئنز ٹروفی کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا میٹنگ میں شیڈیول فارمیٹ گروپ سٹیج کے مقابلے پاک بھارت میچ پر بات ہوگی ہائیبرڈ موڈل کی صورت میں سیمی فائنلز فائنلز کے انعقاد پر بھی بات ہوگی آئی سی سی چیمپئنز ٹروفی کی چم چماتی ٹروفی کو جمعہ کو مہاتا پیلس پورٹ گرینڈ سمیت کراچی کے مختلف مقامات پر لے جائے گیا دوہزار سترہ چیمپئنز ٹروفی کے وننگ کیپٹن سرفراز احمد نے نیجی کالج میں ٹروفی کو تھاما وزیر استقافت زلفقار علی شاہ صبح وزیر کھیل محمد بخش مہر میر کراچی مرتضی بہاب اور صبح وزیر ناصر حسین شاہبی ٹروفی کے ہمراہ موجود رہے تین روز کراچی کے مختلف مقامات پر دورے کے بعد شہر میں ٹروفی ٹور مکمل ہو گیا ٹروفی کو اب لہور لے جائے جائے گا بلائن ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کیلو ہور میں رنگا رنگ افتتاہی تقریب الہمراہ ہال میں میگا ایونٹ میں شریک تمام ٹیموں کا استقبال روایتی دھول کی تھاپ پر کیا گیا کپتانوں نے ٹروفی کی رونمائی کی تقریب میں کلچرل شو کا انقاد فنکاروں نے شاندار پرفمنس کا مظاہرہ کیا پاکستان بلائن ٹریکٹ کانسل کے سربراہ سلطان شاہ اور صبح وزیر فیصل کھوکر بھی تقریب میں شریک بلائنڈ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کل سے شروع ہوگا بھارتی کرکٹ ٹیم کی ادم شرکت پر منتظمین نے ایونٹری شیڈیول کرنے کے بجائے بھارت کے خلاب حریف ٹیموں کو وک اوور دے دیا کراچی کے پورٹ گرینڈ میں سندھ کرافٹ فیسٹیول کا افتتاہ وزیر سکافت زلفکار شاہ، صدر آرس کانسل محمد احمد شاہ، امراتی کانسل جنرل بخیت اتیق الرومیتی ترکیہ کے کانسل جنرل جمال سانگو کی شرکت فیسٹیول میں سندھ بھر سے ہنر بندوں، کارگروں کی تیار کردہ مصنوعات کے سٹالز موجود ملی نغمے لکھے تو انہیں سارا پاکستان گنگنانے لگا کولم لکھے تو کئی دہائیوں تک کارین سے داد وصول کی غزل میں لوہا منمایا اور دوہے کہے تو بھی منفرد ٹہرے جمیل الدین آلی کو اپنے کارین سے رخصت ہوئے آج نو سال بیٹ گئے اور چوکلیٹی ہیرو وحید مراد کو اپنے مداہوں سے بشڑے اکتالیس سال ہو گئے رومینس کا بادشاہ اپنے مداہوں کے دلوں میں آج بھی زندہ